اسلام علیکم گائز کیسے ہیں صاحب امید کرتا ہوں کہ ابھی ابھی اٹھاؤ صبح صبح تو گروہل ہمیں کام بتا دی ہے کہ آپ بہت ساری آج کام کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ تو مجھے جانتے ہوں گے مسٹر شوٹو میبر مین سمجھ گئے پانی کو آتھ لگانا بھی ہے عذاب سے کام نہیں ہے موندولی ہے ہمیں ہمیں اس طرح گرہ کریں گے پھر پتہ نہیں ہمیں کون کون سیفٹی کے ڈالیں گی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے مسٹر شوٹو کے آدھے جو فین ہے وہ اس پہ فین ہے یہ میں نے جو ہے نا پہ فیک سائٹ سے نکالتا ہوں اور بہت مزے کی ہوتی ہے میری ون سائیڈ پاف ون سائیڈ پاف آپ بھی نکالا کریں خوبصورتی کیا ایک سنیرہ موقع ہوتا ہے ایک سنیرہ راز ہوتا ہے کہ سائیڈ پاف سے چوئے نو بندہ بہت خوبصورت ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا کٹ تو میرا اس کٹ کے بارے میں آپ کو سٹوری میں بتاؤں گا یہ کٹ میرے کیسے لگیا ٹھیک ہے تو میسٹر چھوٹو ریڈی ہو گیا مون دولی ہے سارا کچھ پیئر کر رہے اب آپ کو انشاءاللہ جو ہے نا میں بہت جلد آگے کے بھی زیٹ کروں گا پورا دن میں کیا 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 نہیں کیا ابھی کے لئے ہمیں بلا رہی ہیں پیچھے سے ناشتہ کرنا اچھا سا پھر میں جو ہے نا آپ کو کام ساتھ ساتھ بتاؤں گا میں نے آج کیا کیا کام کی ٹھیک ہے میسٹر چھوٹو چھوٹی سی موہ پہ بڑی سی سمائل لے کے آپ لوگ مجھے دیکھا کریں ساتھ کومنٹ کیا کریں میسٹر چھوٹو نیور لائے میسٹر چھوٹو کی سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ بتیجہ جا رہا ہے میرے ساتھ یہ دیکھو ہلو ہلو یہ بائی بائی گلو اس کے بال کٹنے لگوں ٹھیک ہے کٹوانے لگوں سوری تو دکان پہ لے کے جا رہا ہوں اس کے بال کٹوا کے واپس اس کو آکے گھر سر سے سلامت چھوڑوں گا سمجھ جائی تو ابھی میں جا رہا ہوں اپنے محلے سے تو اب جا کے اس کے بال کٹوانگا پھر اس کو گھر والے گسل کروائیں گے پھر میری ڈیوٹی ایک ختم ہو جائے گی اس کے بعد کچن ہوئے رہا تو ہر روز کی روٹین کے مطابق ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم آگئے ہیں واپس زیان اوپر دیکھو ادھر دیکھو ادھر ادھر یہ دیکھو بائی بائی کرو بائی کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے تو وہ چلا بھی فٹ کی ہے کر کے تو وہ کچن میں سیٹ کر دی ہے چلا کے چیک کی ہے اوکے چل رہا ہے میں نے سوچا کمرے کی بھی ساتھ کلیٹ زین کریں تو وہ ساتھ ساتھ میں کمرے کو بھی ریڈی کروں گا آپ سے بات بھی کروں گا ٹھیک ہے گھر کے کام کرنے چاہیے گھر کے کاموں میں بہت بندہ فٹ رہتا ہے گھر والے بھی خوش تو سب سے مہن مسئلہ یہ ہے اپنی بیروزگاری بچی رہتی ہے سمجھ گئے ہو نا گھر والے خوش رہتے ہیں اس چیز سے کہ ناشتے کے بغیر آپ کو گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں جیسا کہ آج میں کر رہا ہوں ابھی تک ناشتہ جو ہے نا میں نے نہیں کیا اور میری سب سے بڑی پرابلم بتے کیا ہے میرے بی پی کا مسئلہ ہے میرا بی پی یوں ہو جاتا ہے ہائی تو آج دن تک نہیں ہوا کیوں ہائی کیوں ہوتا ہے لوگ ٹینشن لیتے ہیں ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں تو ہائی ہوتا ہے تو میں کچھ چیزیں دماغ میں لے کے جاتا ہی نہیں ہوتا تو آئے کہاں سے ہوگا لوگ اس لیے ہوتا ہے کہ اس پیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں لوگ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں لوگ ہی سب سے پہلے سوچتا ہوں ہائی جو ہے نا آئی ڈان لوگ کہ مجھے کبھی میرے جو ہے نا ڈپریشن مجھے جو ہے نا ہائی کبھی فیور ہوا ہے کبھی نہیں ہوا لوگ بہت ہوا ہے لوگ بہت ڈینجرس بھی ہوتا ہے ہائی سے ٹھیک ہے ہائی 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 آپ کو بتاؤں کہ جتنا بھی کام کرو جتنا بھی کام کرو کبھی بھر والے میرے خوش نہیں ہوتے کہ بہت اچھا کام کی ہے کیوں کہ وہ میں نے امی سے پوچھا ہے میں نے کہا امی آپ آپ نے آج دن تک میری تعریف کیوں نہیں کی اچھا سا اچھا اچھے سے اچھا میں کام کرتا ہوں کہتی ہیں بیٹا تمہاری تعریف اس لیے نہیں کی کہ اگر تمہاری تعریف کر دیں تم کام نہیں کرتے میں نے کہا یہ بھی بات صحیح ہے آپ کی ویسے تو اس لیے میری تعریف کوئی نہیں کرتا میں جتنا اچھا کام کروں جتنا مرضی اچھا کام کروں کوئی تعریف نہیں کرتا میری کامرہ اس ریڈی آپ کو دکھا رہا ہوں کامرہ آپ دکھانے لگا ہوں آپ کو یہ دیکھیں نہیں بلکل جاڑوں مار کے میں نے سب پلین اپ کر دیا ہے یہ بیبی کے پیمپر رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ رکھے ہیں اوپر اس کے میں نے یہ رکھ دیا ہے اب سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے بلکل فینکس یہ دیکھیں یہ ہے یہ مائی روم سیکٹ ہو رہا ہے بلکل سیکٹ آپ جو اینہ مسٹر چھوٹو نیور لینڈ کو مت بھولئے گا اپنے چھوٹے سے موں پہ بڑی سی مسکرہ ہٹ لے کے میری ویڈیو دیکھئے گا اس کے بعد ابھی کچھن بھی دیکھو کچھن میں نے ریڈی نہیں کیا وہ یہ دیکھے برتن کتنے برتن پڑے ہوئے ہیں ابھی جو اینہ میں جاڑوں مارنے لگوں تو پھر میں جاڑوں مار کے آپ کو جو اینہ اس گند کے بارے میں آگاہ کروں گا ٹھیک ہے کچھن کلیئر سین کلیئر کر کے جاڑوں مار کے ابھی کچھن میں آگئے ہوں کچھن کی صورتحال تو آپ کو پتہ بھی ہے کیسی تھی کچھن میں کلیئر کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے نہیں بہت سوشی نہیں آرہی ہے ویڈیو اچھی نہیں بن دی اس لئے میں نے لائٹ بھی آف اور دروازہ بھی آف لائٹ سے کچھ مسئلہ ہوتا ہے کلیئر نہیں آتا تو اب یہ کچھن کلیئر کرنے لگا ہوں بہت مشکل ہے اور آج کا دن تو بہت ٹف جا رہا ہے ٹف اس لئے جا رہا ہے کہ ناشتے کے بغیر یہ سب کو اٹھا رہا ہوں ابھی تک میں نے ناشتہ نہیں دیا تو آپ کو تو بتا ہے کہ ناشتے کے بغیر اتنا کام کرو تو پھر بی پی تو لوگ بنتا ہے اس کا تو حق ہے کہ بی پی لوگ ہو ٹھیک ہے تو گھر کے کام کا آج کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا گھر کے کام کرنے چاہیئے ہر بندے کو ہر بندے کو اپنے اپنے گھر کے کام کرنے چاہیئے میں تو صحیح کہتا ہوں ٹھیک ہے اس لئے جو ہے نا آپ بھی گھر کے کام کیا کریں امی ابو کو خوش کیا کریں ٹھیک ہے چاہے تھوڑے سے ہوں چاہے چھوٹے ہوں چاہے سسٹر ہوں میری کوئی سسٹر نہیں ہے جن کے سسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے نا سسٹر کے ساتھ بھی تھوڑا سا بندہ کمرمائز کرتا ہے گھر کے کام کاج کر لیتا ہے کیونکہ حقیقت میں میں ایک بات آپ کو بتاؤنا آپ ایک تین سسٹر یا امی کی جگہ پہ کام کریں آپ گھر کا چودہ طبق آپ کے روشن ہو جائیں گے اتنا سخت کام ہے ہمارا کام تو بہت آسان ہے اکری جاؤ ایک جگہ پہ دفتر جاؤ ادھر ادھر کمو پھر ہو دیار لگائی کلیئر کیا اور آگئے ٹھیک ہے گھر میں آئے تو کھانا مانگا گھر میں آئے تو ہم نے یہ چیز مانگی وہ چیز مانگی بنا کے سسٹر نے دی بین نے بنا کے دی امی نے بنا کے دی کہ بیٹا یہ مانگ رہے یہ کر رہے لیکن جب وہ بناتی ہیں وہ ساری چیزیں اس بیٹے کی خوشی کے لیے سارا کی کچھ بناتی ہیں تو اس بنانے میں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ آپ کیسے جانیں گے میں بتاؤں یہ آپ خود کرے تو جانیں گے میں حقیقت کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام کسی کا بھی ہو چاہے گھر کا ہو کام مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جب اس کو خوش مدزار جی کے ساتھ مقابلہ اس کا کریں گے وہ آپ کی مشکل تبدیل ہو جائے گی کس میں آسانیوں میں دیکھیں پانی ہمارا ٹوٹ گیا ہے اب یہ ڈیوٹی جو ہے مجھے پھر کرنی پڑے گی سپائٹ کو جوڑنا پڑے گا تاکہ ہمارے گھر کو پانی جا سکے آج تک کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ پانی ہمارا نہیں آرہا تو پھر جو ہے نا سپائٹ کو میں نے دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچا یہاں سے آگے دیکھا نظر آیا بھائی بھی ٹوٹ کے یہ دیکھیں جی آج اس کو گمانے لے جا رہا ہوں پہاڑی پہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی اس پہ جا رہا ہے ہم دونوں پاپڑ لے کے جا رہے ہیں یہ زوب والے پاپڑ بھی کھائیں گے اور ساتھ ساتھ اسے گماؤں گا بھی سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے دوب میں بیٹھ کے پاپڑ کھا رہا ہے زیان یہ لو بائی بائی کرو ہاں اچھا جی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہماری لگ رہی ہے مری یہ براکو کا ایری ہے اور اس سے پیچھے ذرا ذرا سی نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ جو ہے نا پہاڑیاں یہ مری کی ہے ٹھیک ہے بیسیکلی جب برک پڑتی ہے اور موسم بلکل اچھا ساف سا ہوتا ہے نا بارش اسلامباد کی طرف ہوتی ہے تو کلین نظر آتا ہے یہاں سے مری ٹھیک ہے اور یہ ہمارے جو ہے نا پہاڑیاں ہیں مرگلہ کی اسلامباد کی طرف جو ہے ٹھیک ہے یہ مرگلہ کی پہاڑیاں آگئی ہیں آپ کی طرف یہ دیکھیں اور یہ اسلامباد یہاں پہ آ رہا ہے یہ اسلامباد کی آپ کو سن کر کے بلدن سنٹوریاں سوریہ بیلو ایریے میں جتنی بھی جو ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ بلکڑی ہمارے جو ہے جس کو کنمنشن سنٹر بلتے ہیں جو اس کے ساتھ جو بلدنگ ہے وہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا راول ڈیم ہے ٹھیک ہے لیک ویو پارک یہ اور یہ ہماری چائنہ ہی بیسی آگئی ہے چائنہ ہی بیسی ہے یہ یہ پاپڑ کھا رہے جی یہ ہم نے بلک پہ جیان نے پاپڑ دیکھو کیسے پھلائے ہوئے کیسے بیٹھ کے کھا رہے ہیں جیان یہ کھاؤ پاپڑ کھاؤ میں بھی ساتھ بیٹھا ہوں ہم پاپڑ انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دھوپ انجوائے کر رہے ہیں بھائی یہ میرا بتیجہ زیان بھائی بھائی کرو بھائی ایک پیار کرو اپا کرو اپا کرو بھائی نیچے گیر گیا ہے پاپڑ ہاں بھائی بہا کرو بھائی 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 ای بھائی بھائی ہلو گائز مسٹر شوٹو نیور لائٹ آپ کو تو پتا ہے آپ تو مجھے جانتے ہیں کیسے ہیں سب جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں لینڈ کر چکا ہوں چار پائی پہ اور یہ میں نے تا حیات بس طرح رکھ لیا اپنی تیاری بنا لیا اپنا روم میں نے سلیکٹ کر دیا مووی یا ٹراما دیکھنے کے لیے گھر والوں نے دروازہ بند کر دیا کہ سو جاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے وہ جیسے ہی باہر گئے تو میں نے سوچا ایک ویلوگ بنا لوں تو کیسے ہیں بھائی سب ٹھیک ہیں خریت سے ہوں گے مجھے امید ہے چھوٹے سے موہ پہ بڑی سی مسکراخت میری ویڈیو دیکھ کے آپ ضرور لائیں گے اور ابھی تک کومنٹس میں بتایا نہیں ہے آپ نے کہاں کھاں سے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ٹھیک ہے یہ کرنڈی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز مجھے کومنٹس میں بتا دیں ٹھیک ہے چھوٹی سی آج آپ کو میں ایک سٹوری اپنی سنانا چاہتا ہوں کہ میں آفیس سے تقریباً کیارہ ساڑھے گیارہ تو ہماری جاننے والی تھی جیسے میں اس کے پاس سے گزرا تھا تو اس نے کہا ہائی اللہ چھوٹو بیٹا شکر ہے تم آگے میں تو بہت ڈر رہی تھی میں نے کہاں ڈر رہی تھی کس چیز سے ڈر رہی تھی کہتی ہیں آپ کے گھر کے پیچھے جا رہی تھی تو ادھر میں نے بہت بڑا کتہ دیکھا تو اس کتے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے میں نے کہاں انٹی آپ کو کتے سے ڈر لگتا ہے چلے آئے میرے ساتھ ایسی گتہ ایسی گتے گی اچھا اس نے کہاں چلو بیٹا اس نے ہاتھ میں دو تین پتھر اٹھائے میں نے کہاں انٹی یہ کیا کر رہی ہیں کہتی ہیں بیٹا پتھر اٹھالو بہت بڑا کتہ ہے میں نے کہاں پھینکیں جی پتھر کو میں ہوں آپ کے ساتھ تو بیچ میں سے میں بہت ڈرہا میں نے کہاں اللہ رحم کریں جیسے اپنے گلی میں سے انٹر ہوا آگے ہوا گھر کے بیک سائیڈ پہ گیا پلوٹ خالی تھا ایک اس پلوٹ میں جیسے ہی پہنچا جب میں نے کتے کو دیکھا نا اور کتے نے مجھے دیکھا کتے نے صحیح زور والی جو ہے نا آواز نکالی ووو میں اٹی وہاں سے وہ انٹی در ادھر دیکھتی رہی چھوٹو بیٹا چھوٹو بیٹا میں نے کہاں کیا چھوٹو بیٹا اتنا بڑا کتہ کار دے تو اللہ کے بندے پنرہ ٹھیکے کون لگوائے گا جائیں آپ اپنے گھر جائیں چھوڑیں ادھر کدھر جا رہی ہیں کہتی ہیں نہیں میں اپنے بہن کے گھر جا رہی تھی یہ وہ میں نے کہا چھوڑیں صبح جو بات ہوگی صبح ہوگی ابھی نہ جائیں یہ کتہ بہت کٹتا ہے تو پھر میں نے بعد میں سوچا میں ہسا بھی بہت میں نے سوچا بھی بہت میں نے کہا یاد دیکھو اس کے سامنے تو میں شودیاں مار رہا تھا لیکن ایک کتے کو دیکھ کے میں اتنا ڈر گیا تو مجھے امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی داستان چھوٹی سی اتنی سی داستان آپ سن کے تھوڑا خوش ہوئے ہوں گے کہ یار یہ کیسا لڑکا ہے تو گائز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یاسا ہی لڑکا ہوں جیسے لڑکے ہوتے ہیں داری موچوں والے ٹھیک ہے تو میں سلیپ کرنے لگوں سونے لگوں لیکن ڈراما دیکھ کے مووی دیکھ کے ٹھیک ہے تو ابھی نہیں سوتا ڈراما مووی دیکھ کے سونگا ٹھیک ہے آپ کو جو ہے نا صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ گوڈ نائٹ بولتے ہیں جس کو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گوڈ نائٹ آئی ایم جسٹ سلیپنگ یو اوکے اس مسٹر چوٹو کو نہ بولیے گا مسٹر چوٹو نیور لائے اوکے اور یہ نیور لائے کا مطلب مجھے کومنٹس میں بتائیں کسی کو آتا ہے یا نہیں پھر اگر کسی نے مجھ سے پوچھنا ہے تو مجھ سے پیریٹ لے کے پوچھ سکتے ہیں یار اس نیور لائے تھوڑی تھوڑی انگلیش مجھ سے سیکھ سکتے ہیں اگر کسی بھائی کو انگلیش میں پرابلم ہے تو میں اس کے ساتھ مدد کرنے کے لئے تیار ہوں ٹھیک ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ میری خاص کر کے اور پلیز میرے لئے بھی کر لیا کریں آج کل گھر والوں نے کام بہت کرواتے ٹھیک ہے تو جسٹ لکنگ اس دا واو اللہ فیس گوڈ نائٹ